موسیقی سلام دوستو آپ کا دوست آپ کا حسن ملک حضر حضر ہے نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم کچھ بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آج ورلڈ کے اندر کتنا پپولر ہو چکا ہے جو دنیا کی کل آبادی ہے اس کا پچھتر فیصد جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں دوستو ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رنما ہوئی ہیں پچھلے پچیس سال سے وہ ورٹیکلی رنما ہوئی ہیں ہم سے پہلے جو سو سال پرانے لوگ تھے یعنی ہم جب ہم پیدا ہوئے اور اس سے پہلے جو سو سال پرانے لوگ تھے سو سالوں کے اندر اتنی تبدیل رنما نہیں ہوئی جتنی تبدیلیاں تقریباً بچھلے پیس پچیس سال سے ہماری دنیا کے اندر رنما ہوئی ہیں وہ کمپیوٹر تقریباً ایک کمرے جتنا اس کا سائز تھا کمپنیز کو آپس میں جوڑا گیا تاکہ ٹائم کے زیاد سے بچا جائے کس طرح بلک پروپوگنڈا جا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھلایا جا سکتا ہے وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے بلکہ سوشل میڈیا ان کو یوز کرتا ہے دوستو جو آج پچاس ساتر سال کے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر انہوں نے اس دنیا کے اندر جو تبدیلی دیکھی ہے مثال کے طور پر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے لے کر آج جو ایس ڈی ٹی وی ہے اس تک اور خطوں کتابت سے لے کر آج ہولوگرام جو ٹیکنالوجی آ چکی ہے انڈرنیٹ کے اوپر اس تک اتنی زبردست قسم کی انسانی زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہے تو آپ سوش بھی نہیں سکتے کہ آج اگر سپوز ایک شخص جو آج سے پچاس سال پہلے جو سپوز وہ اس دنیا میں نہیں رہا کر اسے اٹھا کے دکھایا جائے کہ دنیا کتنی تبدیل ہو چکی ہے تو وہ حیران کن انداز میں آپ اس کے آنکے کھل جائیں گی کہ وہ اس دنیا کے اندر کتنی تبدیلی رون نما ہوئی ہے دوستو پہلا کمپیوٹر جو وجود میں آیا تھا وہ کمپیوٹر تقریباً ایک کمرے جتنا اس کا سائز تھا اور آستا آستا یہ کمپیوٹر ایکس ٹی تک پہنچا نائنٹیز کے اندر ایکس ٹی کے بعد آج کمپیوٹر جو ہے 11 جنریشن تک پہنچ جو کا ہے جس کی سپیڈ جو ہے وہ اس کمپیوٹر سے کہیں زیادہ ہے اس وقت 2.5 جی بی کا جو ایک ہارڈیس تھی اس کو اٹھانے کے لیے ظاہر ہے ایک ٹوالی کی ضرورت پڑتی تھی اس کو دھکیل کے لے جانے کی ضرورت پڑتی تھی لیکن آج ٹی بی کی چھوٹے چھوٹے جو میموری کارڈ ہیں وہ ایک ٹی بی کا آپ کو مل جاتا ہے جو کس جس کے اندر ون ٹی بی ڈیٹا جو ہے اس کا آپ سیو کر سکتے ہیں دوستو انٹرنیٹ موجود کی کے حوالے سے جب 1960 میں انٹرنیٹ شروع ہوا اور 1990 کے اندر اس کو دنیا کے اندر عام کر دیا گیا تو اس کے انٹرنیٹ کے استعمال سے فاصلے جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے اب فاصلے بالکل سمٹ کر رہے گئے آج آپ ویڈیو کال کی وٹس ایپ کی اوپر لوگوں سے بات کر سکتے ہیں آپ سے کوسوں دور بیٹھے ہو میلوں دور بیٹھے ہو ہزاروں میل دور بیٹھے ہو آپ ان سے ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ایسے لگتا ہے وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے سمجھ لیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی فیملی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہولوگرام کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے اس عزیز کو اپنے پاس اپنے کمرے کے اندر لا موجود کرتے ہیں جس سے وہ پوری ڈسکشن کے اندر بنفس نفیس حصہ لے سکتا ہے سو یہی بہت بڑی تبدیلی انسانی زندگی کے اندر آئی کی لائف کے اندر آئی جہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلے جو لوگ تھے تقریباً ساٹھ ساتر سال پہلے جو لوگ تھے وہ خط کو بھیج کر تین تین چار چار دن انتظار کرتے اور پانچ پہی دن انتظار کرتے کہ اس کا جواب واپس آئے گا لیکن آپ منٹوں کے اندر بلکہ سیکنڈ کے اندر آپ کئی باتیں کر سکتے ہیں لائف کر سکتے ہیں آپ کنورسیشن کر سکتے ہیں اور اپنے محقب کو ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں بس چلتے چلتے ہی ایک بات یاد آئی کہ آپ دیکھئے کہ آج سے ساٹھ ستر سال پہلے چلنے والا جو ایروپلین تھا اس کے اندر کتنی جدت آ چکی ہے اب تو سپرسونک جو ہے وہ تیارے ایجاد ہو چکے ہیں جو اپنی آواز کی رفتار سے چلتے ہیں اب تو ٹرینے ایسی ایجاد ہو گئی ہیں آہ فاسٹ ٹرینز کو جو کہ ہوای جہاز کی رفتار سے چلتی ہیں سو تبدیلی جو ہے وہ صرف اس ایک فیلڈ میں نہیں آئی بلکہ اوبرال اس کے استعمال سے یعنی اے آئی اب جو نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے آٹیفیشن ٹیلیجنس اس کے ذریعے کتنی زبردست قسم کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے جو شاید پچھلے پچیس تیس سال میں ہوئی ہے وہ اگلے ایک دو سالوں کے اندر اس سے مزید اس کے اوپر انسان ہے جو ترقی کر جائے گی دوستو آج کے جدید دور کے اندر ہمارے ہاتھ میں ہر بندے کے ہاتھ میں وہ چیز ہے جو کہ ایک ایجاد ہے یعنی موبائل انڈروائیڈ موبائل جو کہ ایک بہت زبردست قسم کی چینج ہے ایک بہت زبردست قسم کی ایک ایک ایکیپمنٹ ہے ایک گیجٹ ہے جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ جو ہمارے کئی کام آتا ہے دوستو ٹارچ ہو کیمرہ ہو فون ہو ووچ ہو اور یہ اس کے علاوہ ایک صرف موبائل کے اندر ہر قسم کی آپ کو سورت مجھے سے کر دی گئی ہے آپ نے گانا سننا ہے آپ نے مووی بنانی ہے آپ نے فوٹو کھینچنی ہے آپ کو ٹارچ چاہیے اور اس کے علاوہ بے شمار اس کی جو افوائد ہیں جو انسان کے ہاتھ میں ہے جو کہ سمجھے ایک جادو کا چراغ ہے اور دوستو اس پر سونے پر سواگا یہ کہ اسی موبائل کیو پر ہم انٹرنیٹ سے لاتے ہیں جس سے ہم دنیا کی ہر ہر انفارمیشن اپنے چند سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ اس کو اپنے اس کو حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک مطلب عجیب سی بات ہے کہ مجھے میں نے جب جوتا لیا جوتا مجھے تنگ کرتا تھا تکلیف ہوتی تھی پاؤں میں پہنتے ہوئے درد ہوتا تھا تو میں نے انٹرنیٹ کی گوگل پر جا کے سمپل لکھا کہ کس طرح میں یہ جوتے کو ہے جب کھلا گا سکتا ہوں تو اس کے اندر کئی ٹپس آگے مجھے مجھے گائیڈ کرنے کے لیے سو میں تو اسے کہتا ہوں حضرت بابا گوگل سرکار جو ہے وہ ہمیں ہر ہر چیز کی ٹپس کے اوپر آپ کو چند سیکنڈ کے اندر ایکوڑٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پوچھا سکتی اور پھر سوشل میڈیا جو ہے ڈسکشن کا جو موضوع ہے سوشل میڈیا ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ لنک رہتے ہیں ہر وقت لنک رہتے ہیں اس کے اندر فیس بک ہے یوٹیوب ہے اور انسٹرگرام دوستو امریکہ کے اندر ضرورت کے تحت جو ہے وہ انٹرنیٹ کو اجاد کیا گیا کیونکہ اگر کوئی کمپیوٹر کے اوپر کوئی پراؤلم آتا ہے کچھ ڈیٹا شیئر کرنا ہوتا تھا تو بڑی پراؤلم ہوتی تھی اس کے لئے ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائی گی اس کا نام آرپا رکھا گیا اے آرپا نیٹورک جس کا مطلب ہے یعنی ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹورک جو بعد میں جس کا نام زدیان زدیان وہ ہے انٹرنیٹ کمپنیز کو آپس میں جوڑا گیا تاکہ ٹائم کے زیاد سے بچا جائے جو انفرمیشن ہے جو اس کو انفرمیشن کو جلد جلد ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیا جا سکے سو انٹرنیٹ کے ایجاد سکسٹیز کے اندر ہوئی اور پھر نائنٹین ایٹی کے اندر تقریباً پچیس ملکوں کو انٹرنیٹ سے جوڑ دیا گیا اس طرح دوستو انیس سو نوے کے اندر کنزیومر انٹرنیٹ کی اس کو مارکٹ کے اندر پیش کر دیا گیا جس سے جو انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی رسائی لوگوں کے لیے بہت آسان ہو سٹارٹ جب سوشل میڈیا سٹارٹ ہوا نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر سٹارٹ ہوا سو اس کا جو پہلا جو سوشل میڈیا نیٹورٹ جس کا نام تھا سکس ڈگری آج سوشل میڈیا جہاں وہ اپنی پیک پر ہے دوستو سوشل میڈیا جس کے اندر فیس بوک، ٹیوٹر اور یوٹیوب اور واتس ایپ شامل ہیں اس سوشل میڈیا نے ہماری مشرطی زندگی پر بھی بہت گہرہ اثر ڈالا ہے ان کے فوائد تو بہت ہیں لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے شاید کبھی نہ سنے ہو سو دوستو آج ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پر بھی تھوڑا سا دوشنی ڈالیں گے دوستو سوشل میڈیا نے لوگوں سے اور خاص طرح پر نوجوان نسل سے اس کی جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ چین لیں گے گراؤنڈز جو دوزار سے پہلے یعنی نینٹیز کے اندر نوجوانوں سے بھرے ہوئے نظر آتے تھے آج وہاں پر بہت ہی کم کھیلگی سے گرمیاں ہوتی ہیں کیونکہ لوگ بیزی بہت ہوتی ہیں اپنے انٹرنیٹ کے اندر اپنے سوشل میڈیا نیٹورک کے اندر سوشل میڈیا نے جو نوجوان نسل کو ایک ایسے اندھے کوئے کے اندر دھکیل دیا ہے کہ اب ان کا گزارہ شاید سوشل میڈیا نیٹورک کے بہر ہوتا نہیں ہے ایک اندازے کے مطابق انڈیا اور پاکستان کے اندر لوگ تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ دفعہ اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یاد رہے ایک اندازے کے مطابق جو کہ ایک سروے کے مطابق ڈیلی جو سنگل یوزر ہے سوشل میڈیا کا وہ تقریباً ایک سو نوے سے چورانوے منٹ روزانہ سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے دوستو سوشل میڈیا کا ایک ٹھول ہے جس میں نے پہلے ایکسپلین کی اپنی ایک ویڈیو کے اندر جس کا نام تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایدر فرینڈ آر فو آف دہ ہومن لنک میں نے شکل دے دوں گا آپ اس کی مکمل ویڈیو کو دیکھ لی جگا اس کے اندر میں نے ایکسپلین کیا کس طرح بلیک پرابگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھلایا جا سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے دوستو میں نے جس طرح پہلے بتایا آپ کو کہ سوشل میڈیا اور یعنی موبائل جو ہے جس کے اندر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ کس طرح ایک اللہ دین کا چراغ ہے جس کو رگڑ کر آپ ہر قسم کی انفرمیشن اس کو سیکھ کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب بھی ہم موبائل اٹھاتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تو ہم موبائل اٹھاتے ہیں کہ پانچ منٹ کے لیے یوز کر لیتا ہوں لیکن ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اس ان پانچ منٹ کے بعد کئی پانچ منٹ گزر جاتے ہیں لیکن آپ پھر بھی موبائل کو یوز کرتے رہتے ہیں سو یہ بہت بڑا نقصان ہے موبائل کے استعمال کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جا کر جو ہم اب مثلا ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے اس کے لائکس اور ڈس لائکس ہیں تو انسان کی یہ فطرت ہے اور اس کی سرائیول انسٹنکٹ ہے کہ وہ اپنی تعریف بھی سننا چاہتا ہے سو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا دوستو کہ آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک کے اوپر کوئی چیز شیئر کی ہو کوئی میسج شیئر کیا ہو یا کوئی فوٹو شیئر کی ہو یا ویڈیو شیئر کی ہو اس کا پھر آپ نے فیڈ بیک نہ لیا ہو آپ کچھ دیر بعد چاہے گھنٹے بعد چاہے آجار گھنٹے بعد اس کو دوبارہ سے ری چیک ضرور کریں گے پھر بھی آپ کے مائنڈ کے اندر ایک خدبت لگی رہے گی کہ آپ کس طرح اس کو دوبارہ اگر سپوس آپ نے ایک چیز اپلوڈ کی ہے اور انٹرنیٹ آپ سے چھین لیا جائے وہ فیسیلٹی چھین لیا جائے تو اس کے بعد آپ ایک عجیب سے اس کے اندر بیچینی کے اندر رہیں گے کہ میں کب وہ جو ہے وہ انٹرنیٹ آتا اور میں کب اس کو چیک کرتا ہوں اسی کو ایڈکشن کہتے ہیں اب یہ ایڈکشن جو یہ نشہ ہے سمجھیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا کے نشہ ہے جو ہماری نوجوان نسل کے اندر سرائد کر چکا ہے دوستو یاد رہے کہ نائنٹی پرشنٹ جو لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے بلکہ سوشل میڈیا ان کو یوز کرتا ہے وہ ان کو دکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ آپ کو نئی نئی چیزیں دکھاتا ہے سپوز آپ نے کسی ٹاپک پر کوئی ویڈیو کھول لیا ہے تو وہ اس کے ریلیٹڈ کئی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئے گا پھر آپ اس کے اندر گستے چلے جائیں گے اور پھر آپ اپنا ٹائم اس کے اندر لگاتے رہے گا کیونکہ وہ چاہتا ہی ہے سوشل میڈیا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو ٹائم دیں زیادہ سے زیادہ اس کو واش کریں اور اس کے اوپر وہ اپنی جو اس کی کمرشلز ہیں اس کو چلائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسے کمپنی سے پیسے لے سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے دوستو یاد رہے کہ صرف پاکستان کے اندر تقریباً تہتر میلین جو ہیں وہ لوگ جو سوشل میڈیا یوزر ہیں اور اسی طرح ہمارے امسائی ملک جو بھارت ہے اس کے اندر تقریباً چار سو ستر اشاریہ ایک میلین لوگ ہیں انٹرنیٹ یوزر ہیں جس کے ذریعے وہ سوشل میڈیا تک احساس انگرتے ہیں دوستو دنیا کی کل آبادی جو ہے وہ اس وقت ساتھ سے اٹھاسی بلین ہے جس کے اندر سے چار ساٹھ بلین لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا میڈیا یوز کرتے ہیں اور ایکسپرٹس اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ دوہزار ستائیس کے اندر دنیا کی آبادی جو ہے وہ آٹھ بلین ہو جائے گی اور اس کے اندر تقریباً چھے بلین لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کریں گے یعنی کہ دنیا کی سیونٹی فائب پرسنٹ آبادی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کرے گی مزے کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی اوپر اور سوشل میڈیا کی اوپر وہ مواد پڑا ہے جو ڈیڑھ سال کے بچے سے لے کر اسی سال کے بڑے تک اس کو محضوظ کر سکتا ہے میں نے جو چھوٹے بچے ہیں جو انڈر ایج بچے ہیں دو سال کے دھائی سال کے تین سال کے ان کے لیے جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے جو کارٹون ویڈیوز ہیں بچوں کے لیے جو 3Ds ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اب یقین ملینز کے اندر ان کے ویوز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ یوز ہونے والا جو میڈیا ہے اس کے پہلے نمبر کے واتسائپ ہے دوسرے نمبر کے اوپر یوٹیروڈ دوسرے نمبر کے اوپر یوے فیس formatting آتا ہے کہ کیوں جنوبی ایشیا کے اندر یعنی بھارات اور پاکستان کے اندر جہاں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اس کی دو بڑی وجہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انڈرویڈ موبائل سستے مل جاتے ہیں نمبر ایک دوسرا انٹرنیٹ پیکجز بہت سستے مل جاتے ہیں یعنی دنیا کے اندر اگر حساب لگا ہے جو امریکہ کے اندر ساڑھے بارہن ڈالر پر جی بی آپ کو پے کرنا پڑتا ہے انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے اور اسی طرح ایوریج پوری دنیا کے اندر ساڑھے آٹھ ڈالر جو ہے وہ یوز کرنے پڑتے ہیں اس انٹرنیٹ پیکجز کو لینے کے لیے اور یوکے کے اندر چھے پاؤنڈ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے پاکستان کے اندر یہ تقریباً پچاس رپے پر جی بی آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے جو کمپنی آپ کو فرام کرتی بلکہ اس سے بھی کم مل جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈرنیٹ موبائل سستے ہیں اور نیٹ پیکجز سستے ہیں جس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا یوزر ہے اس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چاہ جا رہا ہے دوستو موبائل یوزر سوشل میڈیا یوزر جو ہمارے اندر لوگ بچے پائے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ نوجوان نسل پائی جاتا ہے آپ نوجوان نسل کے اندر سٹوڈنٹز ہیں اور ورکرز ہیں جو کام پہ جاتے ہیں کمپنیز میں کام کرتے ہیں لوگ تو وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور ایون انٹرنیٹ کیو پر وہ سب سے زیادہ او rewards y white news ہے وہ her قسم کی چیزیں موبائل پر ہی چیک کرتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ٹی وی کا جو بیور ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا دن بہ دن اب تو لگتا لگتا ایسے ہے کہ ان قریب ایک دو سالوں کے اندر ٹی وی بھی ایپسلیٹ ہو جائے گا دوستج سے میں نے پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے تمام کمیونٹیز کو تمام ایج جو ایج کے لوگ ہیں ان کو کیونکہ ہر ایج کے ریلیٹڈ آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ملتا ہے انٹرنیٹ کی اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یاد رہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈسکشن جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہوتی ہے وہ سیاست کے اوپر ہوتی ہے دوستو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فورٹی پرسنٹ جو جنرلی لوگ جو ہیں وہ فورٹی پرسنٹ اپنے بارے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن جب یہ جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے بارے میں تو یہ ریشو بڑھ کر چالیس پرسنٹ سے اسی پرسنٹ تک سیدھی جاتی ہے ہر بندہ جو ہے وہ اڈیکٹیو ہے اس سوشل میڈیا کا اور اس کے اندر وہ انبالو ہے وہ ہر وقت اس کے اندر آپ آپ یقین جانیے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کسی فیملی گیدرنگ کے اندر بیٹھتے ہیں وہاں پہ آٹھ دس لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہر بندہ اپنا موبائل پکڑ پکڑ کر سوشل میڈیا کے اندر گھسا ہوگا وہ لائکس اور ڈس لائکس کو دیکھ رہا ہوگا اور ان کو نئی نئی چیزیں وہ شیئر کر رہا ہوگا فیزیکل بات یعنی آپس میں جو بیٹھ کر سا آمین صاحب نے بات چیت ہوتی تھی اس کا دور خاصہ ہی کم ہو چکا ہے وہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی دن گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیٹ بند ہو تو پھر لوگ ہیں وہ موبائل کو سائٹ پر ایک دوسرے سے کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ والدین بچوں کے ساتھ بھی ملاقات کم کرتے ہیں بچے سبح اٹھ کر انٹرنیٹ کے اوپر جا کر سوشل میڈیا پر جا کر پورے پاکستان کو یا پورے ہندوستان کو سلام تو کر رہے ہوں گے لیکن اپنے والدین کو اٹھ کر سلام نہیں کریں گے اور ان کی ایک الگ ہی دنیا ہے جس کے اندر وہ گم رہتے ہیں آہ سوشل میڈیا کی دنیا اور ایک مزے کی بات تاتا ہوں کہ آج اگر سپوز ایک بندہ مر گیا اس کا جنازہ آپ شیئر کرنا چاہتے گے اس کا جنازہ فلانڈرٹ کو ہے تو اس پر بھی لائک سانا شروع ہو جائیں گے اور حیران کون بات ہے کہ بے وکوفوں کی طرح اس کو بھی لائک کریں گے لوگ اور جناب وہ جنازے کو لائک آ رہے ہیں ہسی آتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم کس کس طرح ڈیٹیکٹیو ہے اس اس سوشل میڈیا کے کہ ہمیں اپنے اردگرد ہوش بھی نہیں رہتی اور ہمیں یہ بھی ہوش نہیں رہتی کہ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے سو لوگ فیزیکلی ملنے سے زیادہ اب فیس بک پر اور انسٹرگرام پر ملنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان کے لئے ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لئے سو ہمیں آہ بات کو میں اب تھوڑا سا انکلوجن کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ اگر ہم خوشحال زندگی جینا چاہتے ہیں اور معاشرے کو ایک صحت مند معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اڈکشن سے باہر نکلنا پڑے گا ہمیں لوگوں سے انگیج کرنا پڑے گا ان کی خوشیوں کی غمیوں کے اندر ان کو ان کے شرکت کرنا پڑے گی نہ کہ ہم موبائل کے اوپر ہی ان کو میسیج کر دیں کہ بڑا افسوس ہوا یا بڑی خوشی ہوئی کانگریجولیشن یا کانڈولینس کا جو میسیج کرنے پڑے کرنے ہوتے ہیں یہ ہمیں ان کو فیزیکلی ملنا ہوگا اس دور کو واپس لانا ہوگا کہ حقا پیٹے سے بیٹھ کر اور وہ آٹھ دس لوگ اکٹھے ہوگا ڈسکشن کیا کرتے تھے لیکن اب ایک دوسرے کے ساتھ کسی کو کوئی کنسن نہیں ہے یہ اور یہ چیز معاشرے کے اندر ادم برداشت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ جو ایک دوسرے کی بات کو پسند نہیں کرتے وہ صرف اس انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انگیج ہیں وہ فیزیکلی کوشش نہیں کرتے کسی کے دکھ درد میں جا کر شریک ہوئے رہے میں بتا دوں کہ پوری دنیا کے اندر کچھ ملکوں کے اندر سوشل میڈیا یا تو بین ہے اور یا پھر وہاں پہ آسیس جو ہے وہ لیمٹیڈ ہے اس طرح ایران کے اندر جنبی کوریا کے اندر آ چائنہ کے اندر اور اس جیسے کوئی دینچار ملک اور ہیں جن کے اندر سوشل میڈیا بین ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی چیز شیئر کر کے اس کے لائکس لائکس کو دیکھنا کوئی مطلب کوئی وہ کنسٹرکٹیو چیز نہیں ہے بس وہ ایک ہوا سے ہوای چیز ہے پس دیکھ دیکھ لیا جہاں میرے سو لائکس آگئے میرے وان کے لائکس آگئے بھی کوئی فیزیکل مطلب کوئی کنسٹرکٹیو چیز نہیں ہے جو ہمیں فائدہ دے سکے لیکن ان کمپنیوں کو بہت فائدہ دیتی ہے جن کے ایڈز چلتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موضوع بہت لمبا ہے بہت بڑا ہے جس کے پر ہم تقریباً گھنٹوں ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن میں صرف اس میسیج کے ساتھ اس ویڈیو کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا میں ایک دوست ہیں جاتے 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 مثال دیتا ہوں آپ کو میرے ایک دوست ہیں ان کے گھر کے اندر ایک ہمیں صرف فون سننے کے لئے اور فون کرنے کے لئے اس کو اٹھاتے ہیں اس کے باس کو یوز نہیں کرتے سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا گزار لیتے ہیں اور اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتے ہیں سو اس قسم کے رولز ہمیں اپنی لائف میں اپنانا پڑیں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ خواہش ایک دن آپ کی ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت جو ہے اب موبائل ہر موبائل جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت بن جو ہے اس کے بغیر شاید آپ ہمارا گزارہ ممکن نہیں ہے لیکن اس کا اڈیکٹیو نہیں ہونا اس چیز کا ہمیں موبائل کو لیمیٹڈ یوز کرنا ہے سوشل میڈیا کو لیمیٹڈ یوز کرنا ہے اور اس کو گھر کے اندر موبائل کے ایک سائٹ پر رکھ کر جب گھر کے اندر آتے ہیں اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری لائف جب بہتر ہوگی ہماری نین پوری ہوگی اور ہماری صحت بہتر ہوگی ہمارے کھانے پینے کا جو ہے وہ شیڈول بہت وہ متاثر نہیں ہوگا سو میں اپنی اپنے آج کی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں نیکس ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ